ویلکم ڈو مائی اینر اگل آج تکی بھی یہ بھی تک چینل جیسا ہے سب کرب نکی اسے کرب کلاؤر بل آئیکن کا بڑھنج ضرور دبال لگانے والی ویڈیو تک پر پک پہنچ گئے تھکا تھک پہنچ گئے ہاں ہمیں اس وقت جا رہے ہیں جی چیلم کیونکہ یہ ہمارا ڈسٹک ہے اور ہم اتنا زل و خوار ہو کے جا رہے ہیں آپ کو کیا بتائیں اپنا سیٹی اپنا روڈ اپنا ہائیویٹ سوڈ سار کے تین زلے کراس کر کے ہم جا رہے ہیں جی چیلم کیونکہ سوٹان یہ ہے ہمارے علاقے کے ہمارے جو جیلے کی روڈ ہے ہمارے تحصیل کو ملاتی ہے وہ پل کو ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہے اور بہت ہی خستہ آلت ہے یعنی کہ اگر ہم ادھر سے چار گھنٹے میں پہنچیں تو ادھر سے چھے گھنٹے میں ہم جیلم پہنچیں گے جو ہے ٹوکڑی ٹائم ہمارا وہ دو گھنٹے کا ہے تو ہم ادھر سے آئے ہیں جلہ سرکودہ سرکودہ سے ہم جائیں گے جلہ منڈی منڈی سے پھر ہم جائیں گے سرائے علمگیر جلہ گجرات اور گجرات سے ہم جائیں گے چھے گھنٹے اور جناب ہم چلتے چلاتے ساری دکاوٹیں امبود کرتے اور زلیلو خوار ہوتے ہم پہنچ گیا سرائے علمگیر تو چند دی مساوت کے بعد ہمارا ڈسٹک شروع ہونے والا ہے ایک پریچیا جیلم کی وہ ہم نے کروس کر دیا اس کے بعد ہمارا ڈسٹک شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کے دماغ میں ایک کوسٹن تو جا ہی رہا ہوگا کہ ہم اتنی گرمی میں اتنے ذل و خوار اتنے ذلا کروس کر کے جیلم جا ہی کیوں رہے ہیں بھائی بنتا تو ہے سوال یہ وہ بریج ہے جس کا میں ذکر پچھلے لاست چند منٹ پہلے کہا رہا تھا یہ ہے سب سے بڑا بریج ترے جیلم کا یہ کروس کریں تو ہم بھاری ہے یہ شروع ہو جاتی ہے جیلم کی لو جی وہ آ اچھا جی بھائی صاحب جیلم میں پہنچ سکے ہیں اور ہم اپنے ڈسٹک میں آگے ہیں پہت پوچھے گوچھے کسی کسی اور سے تو سب سے رواند وہاں ہیں جناب جا سایڈ پہ ہم جاں سے گزرے ہیں یہ ہے کینٹ ایریا سایڈ لیفٹ سایڈ پہ یہ ٹوٹلی کینٹ ایریا ہے آرمی کا ایریا ہے تو ڈیٹی روڈ سے بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں ایریاں سے ڈرائیوئنگ بہت کتی ہیں اور یہ ہے شاندار شو یہ شاندار بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار چاہیڈ پہ چاہیے یہ شاندار کہ شاندار جسال جسی وہ یہ پرانی یاد انتازہ کرتے کرتے ہم جب آپ سفر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا نائی دینار ہے نائی منگلہ روڈ آ رہا ہے ابھی جیٹی روڈ شروع ہے بھئی اصل میں سفر کا اندازہ نہ ہو منزل کا تیہاں نہ ہو تو پھر اسی طرح سفر گزرتا ہے کہ سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تو ہم بھی جیٹی روڈ پر جناب ٹرک کی بطی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ جانے وہ کہاں ہے ٹرک جس کی بطی ہی نہیں ہے جس کی پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں شاید خید پہنچ جائیں گے جناب آہستہ آہستہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ آخیر کار جناب زیرو دس مل ہی گیا ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا لیکن مل ہی گیا بھئی تو اب ہم اس کو فالو آپ کریں گے اور جناب یہ دینا روڈ دینا روڈ پہ ہم آگئے ہیں اور انشاءاللہ دس پدر دس پہنچ جائیں گے یہ دینے کی کچھ پکچریں شورٹس لی تھی میں نے کہا اپ لوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ مووی نہیں منسلہ رہا ہوتا اور یہ ہمارا مائپ ہی ڈریکشن جدر سے ہم آتے ہیں اور جو نا اب ہم آب کھا پی کے اب ہو گیا باپس ہی ہماری گھر کی جانت اب ہم چیٹی روڈ سے سیدھا گھر جائیں گے اور ہم جو پچھلے راستے سے آئے ہیں وہ اس سے بلکل بھی نہیں جائیں گے وہ ہوتی لمبا سفر ہے بھئی تو ہم چور جلے کراس کر کے تو ہم اپنے جلے پر آئے ہیں اب ایک ہی جلہ ہمیں کراس کرنا پڑے گا وہ ہے چکوال زلہ چکوال سے ہم ہو کے موٹر وے پہ موٹر وے سے ہم اپنے انٹرچینج پہ لینڈ کر جائیں گے اور یہ کتنے ہی خوبصورت سین ہے یہ پاڑیوں کے بھائی یہ جو پٹھوار کا ایریا ہے یہ بہت خوبصورت ہے ہماری سال فرینج کراس کریں تو اوپر پٹھوار ایریا ہے بہت ہی کمال کا اور شاندار قسم کا اور کتنے ہی پیارے ویوز ہیں اس کے پٹھوار ایریا کے جناب میں تو اب ریسٹ کر رہا ہوں کیونکہ گاڑی سلا چلا گیا تھا کیا تھا تو میں نے اپنے کزن کو کہا کہ وہ گاڑی سلا گا اور میں پیچھ سکون سے ارام کروں گا اور یہ سرسبز پہاڑیوں کے نظارے انچوائے کروں گا خیر جناب ہم جیٹی روڈ سے سفر کرتے ہوئے ہم تھوڑی دیر میں پہنچیں گے چکوال تو چکوال سے ہوتے ہوئے ہم آئیں گے گھر سیدہ بہت ہی خوبصورت بیوز ہے ہماری جیٹی روڈ کے بھی اپنے ہی مزہ ہے کچھ لوگوں جو ہوتے ہیں وہ موٹر بے کا سفر نہیں کہتے وہ کہتے ہیں بہت ہی روڈ استعمال کرتے ہیں تو جیٹی روڈ سے وہ آتے جاتے ہیں اور ٹوپنگڈی جشتے آنا جانا ہو اور کافی انٹرسٹنگ اور یہ آگیا ہے ٹھول پلازا اس سے پہلے ہم نے کی تھی ریسٹ ایک پم پہ اور فیول فیل اپ کروایا تھا اور یہ ہم چکوال پہنچ گئے ہیں اللہ کا نام لے کے تو اب ہم سمجھیں کاری پہنچ گئے ہیں اب ہمارا فارٹی فائیب منٹ کا رستہ ہے یا ون آورز کا اور ہم پہنچائیں گے اپنے گھر پر سکون جس رستے سے ہم گئے ہیں بہت لمبا سفر تھا اور بہت مشکل سفر تھا تو یہ جو سفر ہے یہ آسان سفر ہے اور انسان چلتی بھی کر لیتا ہے اس سفر وہ بہت ہی لمبا سفر تھا یہ ہم چکوال سٹی سے گزرے تو کچھ میں نے کہا بیو اسی درکی لے رہے تو سکون سے پیٹھ کے جناب ہم چس لے رہے ہیں سیلا شکوال کی اور اڑتے ہوئے چاہ رہے ہیں گھر کی جانب شام بھی ہونے والی ہے اور گرمی بھی باہر جو ہے وہ تمپریچر یہ جی مین چوک شکوال شہر کا جدر کی وہ پرمان کی روڑیاں آپ کو پتا ہے بڑی مشہورترین ہے اور یہ شکوال کا یادکار چوک ہے آپ کو پتا ہے